تو ابراہیم علیہ السلام موشدک نہیں تھے آئیے اللہ فرماتا سورہ علی مران سورہ نمبر تین آیت نمبر جو پچنور کہا خل صدق اللہ فتح بملت ابراہیم حنیفہ کہو کہ اللہ نے سچ کہا اور ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو ابراہیم کے طریقے پر چلو اللہ نے فرمایا حنیفا وہ ایک اللہ کو ماننے والا تھا وما کانا من المشرقین اور وہ شرک کرنے والا نہیں تھا وہ توحید حنیف کہتے ہیں ایک اللہ کو ماننے والا دل کے ساتھ عمل کے ساتھ سچا پیروکار سچا توحید پرست حنیف ایک رب کو ماننے والا وہ حنیف تھا وما کانا من المشرقین اور وہ شرک کرنے والوں میں نہیں تھا آگئی بات گوائی اللہ نے دی کہ وہ مشرک نہیں تھا ابراہیم کیونکہ آپ کو ماننے والے لوگ شرک کر رہتے وہ زمانے میں دوسرے جگہ فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر سولہ ایت میں ایک سو بیس میں رکا انہا ابراہیم اکانا امت قانتا للہ کہ ابراہیم اپنے اندر ایک امت تھے اور دنیا سے رشتہ توڑ چکے تھے قانت تھے اللہ کے واسطے حنیفا اور وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے ولم یکو من المشرقین اور یقینا ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے حنیف تھے ایک اللہ کو ماننے والے تھے پھر آ گیا مطبع ایک اللہ کو ماننا اور شرک نہیں کرتے تھے اس کا بار بار تذکرہ یہ دلسی زبان میں کہوں وہ مشرک نہیں تھے مطلب توحید پر رستے اس کا تذکرہ بار بار قرآن نے کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے سب سے پہلی صفت جو اپنی نفس میں ہم دالے اور یہ اسلام کی بنیاد ہے کہ ہم شرک نہ کرے اور ایک اللہ کو ماننے والے رہے ساری زندگی چاہے حالات کیسے ہی آئے اور کیسے ہی جائے تیسرے مخام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر 123 میں اور کہا اے نبی ہم نے آپ کے طرح وحی کی ہے کہ اتبا کرو پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی ہنیفا اور وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور ابراہیم شرک کرنے والوں میں نہیں تھے اتنی جگہ یہ آئے تھا ہیے کہ وہ ہنیف تھے ایک اللہ کو مانتے اور شرک نہیں کرتے چونکہ ان کے نام سے ماننے والے اس زمانے میں شرک کر رہے تھے خود مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے تھے اپنے آپ کو اور تھے بھی یہود کہہ رہے ہیں اور تھے بھی اور نصارہ کہہ رہے ہیں اور تھے بھی لیکن شرک کر رہے تھے کہا ابراہیم مشرک نہیں تھا ہنیف تھا ایک اللہ کو ماننے والا تھا اللہ نے بار بار اس صفت کو جاگر کیا یہ بڑی اہم صفتیں یاد رکھیے آج ہم دیکھتے ہیں ذرہ برابر کو مشکل پریشانی بیماری یا حاجت روائی کے ضرورت پڑے تو ہم شرک کے طرف لپک پڑتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس کس در پر جا کر اپنے سر کو ٹکتے ہیں اور کن کن ناموں سے یا کہہ کر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی صفتوں کو چھوڑ کر انسانوں کو ولیوں کو پیروں کو فقیروں کو زندہ کو مردہ کو مسلم کو غیر مسلم کو جانوروں اور انسانوں کو پکارتے ہیں یا فلا یہ یا فلا وہ ابراہیم علیہ السلام ہر قسم کے دور سے گزریں والد کا گھر چھوڑنا پڑا وطن عزیز چھوڑنا پڑا بادشاہ وقت سے مناظرہ ہوا آنگ میں ڈالے جانے لگے بیوی کو ایک بادشاہ نے ظالمان طریقہ سے لے لیا اولاد اسی سال کے اوپر میں نہیں اور اولاد دینے کی بات کا زبا کر تو اس کے لئے چلے ہر کام آپ نے کیا اللہ کے لئے اور کبھی آپ نے شرک نہیں کیا غیر اللہ کو آباد نہ دی رتی برابر بھی اور ذرہ برابر بھی آپ نے کبھی اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا